امریکی دوہ کمپنی فائزر نے تمیل ناڈو کے چین نئے ستھت آئی آئی ٹی مدراز ریسرچ پارک میں ایک ویشوک دوہ وکاس کے درستاپید کیا ہے اسے ریسرچ اور وکاس رمسان کو ایک چھت کے نیچے لانے کے لحاظ سے کمپنی کا ایک مہاکون قدم مانا جا رہا ہے یہ انٹریگریٹر سنٹر فائزر کے ورطمان اور بھوش کے نئے انوویٹیو پروڈک کو پورا کرے گا فائزر نے آئی ٹی مدراز ریسرچ پارک پر ایک سٹھ ہزار ورک فوٹ کے ریسرچ اور ٹیکنالوجی سنٹر میں 20 ملین امریکی ڈالر سے ادھک کنیویش کیا ہے دس لیب 120 سے ادھک ورک اسٹیشن 250 سے ادھک سائنٹسٹ اس سنٹر پر دس پریوکشالاؤں اور 120 سے ادھک کاریستل ہوں گے یہاں فارمیسس، انیلیٹیکل سائنٹسٹ، لائف سائنس، سپیشلسٹ، کیمیکل انجینئرز، ڈیٹا سائنٹسٹ اور ان سہید کئی وشعوں کے 250 سے آدھک سائنٹسٹوں اور پیشیوروں کو نیوکت کیا گیا ہے یہ ورلڈ کلاس سائنٹسٹ تقنیق اور انوویشن کے ساتھ ریسرچ کریں گے فارما میں انویشن کو ملے گا بڑھاوا فائزر انڈیا کے کنٹری مینجر ایس شریدھر نے کہا ہے کہ امید ہے کہ آئی ٹی مدراز اور انہی ٹیکنولوجی رسج پاک سٹارٹ اپ کے ساتھ نکٹتا سے ایکیڈیمکس اور ادھیوک ساجداری میں بھی صدار ہوگا انہوں نے کہا کہ اس میں انویشن کو بڑھاوا دینے کے لیے ادھک سے یوگ کو پروستہ ہیت کیا جائے گا فائزر نے یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ اس سینٹر میں کوبیڈ نائنٹین ایلاس سے جڑے حالیہ انویشن پر کام کیا جائے گا یا نہیں دیج بھر میں پہلے تھرڈ پارٹی مینفیکٹرنگ سائٹس کے علاوہ فائزر کے بھارت میں وشاقہ پٹنم احمد آباد اور گوہ میں مینفیکٹرنگ سائٹس ہیں فائزر کا پہلے سے ہی چیننے میں تین سو سے ادھک سہیوگیو کی ٹیم والا ایک سرویس سینٹر بھی ہے بھارت میں دنیا بھر میں دوا کی اپلپ دیتا اس سینٹر کی لانچنگ پر رسائن اور اوڑک منترالے کے فارمیسٹیکل دیپارٹمنٹ کے سچیو ایس اپڑنا نے کہا ہے کہ فارما کمپنیوں کے لیے انویویٹیو سلیوشن پردان کرنے کی آفشکتہ بڑھ رہی ہے یہ ہیلس سرویس پروائیڈر اور روگیوں کے سامنے آنے والی نئی چنوٹیوں کا سمادھان کرتے ہیں چیننے میں فائزر کا یہ نیا کے اندر اس دشا میں ایک قدم ہے دنیا بھر میں دواوں کی اپلپ دتا سامرد اور پہنسے سدھار کے بارے راشتری ادیش کو ساتھ جڑا ہوا ہے دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں